نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈو ایفرکا سمیٹ پر ہماری یہ خاص بیشکش آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک بہت دلچسپ سفر پر آپ ایسی جگہ سے روبروں ہوں گے جو صدیوں سے بہت خاموشی کے ساتھ اپنی پراکرتک سندرتہ کے بیچ آنے والے سیلانیوں کا من مہتی رہی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ آج بھی آن ایکسپلوڈ ڈیسٹینیشن ہے بہت زیادہ لوگ اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں میں بات کر رہی ہوں افرکا کے ایک بہت خوبصورت ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے پویردے کی ایک ایسی جگہ جہاں کے ارثویوست تھا کافی حد تک وہاں آنے والے سیلانیوں پر ہی نرپر ہے تو چلیے ہمارے ساتھ اس ایک سفر پر موسیقی 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 ایشیا کے بعد وشو کا دوسرا سب سے بڑا مہدوی اتحاسکار اسے مانو جاتے کی جنم بھومی مانتی ہیں جہاں ایک اور افریقہ اپنی بہورنگی سنسکرٹی کے لیے جانا جاتا ہے وہیں سیلانیوں کا بھی یہ خاص پسندیدہ ٹھکانہ ہے موسیقی موسیقی قدرتی خوبصورتی سے بھر پور اس مہدویب کی انگلت پریٹنس تھل آج دنیا بھر میں مشہور ہیں پھر چاہے وہ ایفرکن سفاری ہو یا ہو مصر کے پیرامر وکٹوریا ووٹر فال ہو یا کینیا کا مسائی مارا ناشنل ریزرگ وائل پال مالکی جینا مسجد ہو یا کیپ ٹاؤن کے آس پاس کی دلکش وادیاں اتحاسک شہر مرکو ہو یا ہو تنزانیا کا ماؤنٹ کلیمنجارو ان سب پریٹنس تھلوں پر پریٹکوں کی بڑی تعداد پوری سال موجود رہتی ہے موسیقی لیکن آج ہم آپ کو لے کر چل رہی ہیں پشتم افریقہ میں موجود ایک کم جانی پہچانی ٹھکانی کی طرق جو ہر لحاظ سے بہت خوبصورت ہے یہ جگہ ہے کہ بیردی کوئی اچرج نہیں اگر آنے والی دنوں میں یہ دنیا کے سب سے مشہور پریٹنس تھلوں میں اپنا نام درج کر آ لیں اٹلانٹک مہا سگر میں دس دویپوں کا یہ بیہر حسین ٹھکانہ ہے بھو گرب شاستری بتاتے ہیں کہ یہ دویپ سمو صدیوں پہلے جوالا مخید بھٹنے سے بنا کہاں جاتا ہے کہ پردگالی ناوکوں نے ان دویپ سموہوں کی کھوچ کی سال 1462 کے آسپاس تب یہ پردگال کے لوگوں کی رہائش گاہ بنا سولوی صدی کے آسپاس یہ دویپ سموہ بیپاریوں سمدری لٹیروں اور گلاموں کی شرنس تھلی بنا انیسری صدی کے آتے آتے جب گلامی پردھا سماپت ہوئی تو کیپ ویردے سمدری جہازوں کے ٹھہرنے کی خاص جگہ بن گیا کارن تھا اس کا اہم سمدری راستوں کے بیچ میں ہونا اس دویپ سموہ کو 1975 میں آزادی ملی تب سے یہاں راجنیتک ستھرتا رہی ہے پراکرتک سنسادھنوں کی بھرپور ہونے کے کارن یہ دویپ سموہ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ حسین سفر سب سے پہلا ٹھکانہ ہے سینٹیاغو دویپ یہ میو اور فوگو دویپ کے بیچ بسا ہے یہ پہلا دویپ بنا جسے انٹونیو دارنولی نے کھوجا تقریباً ایک ہزار ور کلومیٹر میں پہلے تین لاکھ کے آبادی والے اس دویپ پر لوگ یہاں کے خوبصورت قدرتی نظاروں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں خوبصورت نیلے سمندر سے لگے دنیا کے بہترین بیچز اور ہری بھری وادیوں کے بیچ رنگین پھولوں کی چھٹا بکھیرتا سینٹیاغو یہاں کلا کے عدبود نمونے دیکھنے کو ملتی ہے ہست کلا اور پارمپری سنگیت یہاں آنے والے سیلانیوں کو منتر مگد کر جاتا ہے یہی موجود ہے سدادے در ریبیریا گراند در سینٹیاغو اسے دو ہزار نو میں یونیسکو نے وشوت دھروہر گھوشت کیا تھا اور فوتلہ زادہ ایس فلیپ کی خسندرتا کا کیا کہنا کوئی حیرت نہیں کہ اسے دیکھنے بڑی سنگیہ میں سیلانی پہنچتی ہیں یہاں سے تھوڑی دوری پر موجود ہے ایک پرانا چرچ اور یہ سمارت جو داس پردھا کے دنوں کی یاد دلاتا ہے ساتھ ہی ہے ایک میوزیم وقت کے ساتھ یہاں کے بنیادی ڈھاچے میں بدلاؤ آئے ہیں خیلکود بھی یہاں لوکپریہ ہوئے ہیں ہاں سٹار پر وارٹر سپورٹس یہاں کے سمدری تٹ انوکھے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بیچ موجود ہے ریزورٹس جو چھٹیاں بیتانے آئے لوگوں کو دے دے ہیں وہ سکون جس کی تلاش سب کو رہتی ہے سینٹیاغو کی پشچیم میں ہے کوگودوی یہاں موجود ہے جوالا مکھی بھی فوگو کو پہلے سینٹ فلپ کے نام سے جانا جاتا تھا ستھاپتے کلا یعنی آکیٹیکچر کے خاص نمونے آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں یہاں گھروں کے اوپری بھاگ میں لکڑی پر کی گئی کاریگری من موہ لیتی ہے شہر کی سڑکوں کی کناری موجود گھروں میں جوالا مکھی پھٹنے پر دکھنے والے نظاروں کو کیمرے میں قید کرنا یہاں آج عام شغل ہے چمکتی ریت سے بھرے یہاں کے سمدری کنانوں کی طرف سیلانیں خود ہی کچھے چلے آتی ہیں جون میں یہاں ہونے والا ایک فیسٹیول پریٹکوں کی آکرشن کا کیندر ہے پوگو میں روک کلائمبنگ لوگ پریے کھیل ہے جوالا مکھی کا اندیشہ رہنے کے باوجود یہاں کے لوگ رنگ رنگ زندگی جیتے ہیں گیت سنگیت ہریالی اور کافی بینز ان کی زندگی سے جڑے اہم پہلو برابا برابا دو فلاورسٹ آلنگ کی نام سے مشہور یدھوی اپنی ہریالی اور رنگ برنگ پھولوں کے لئے مشہور ہے سیلانی یہاں آتے ہیں تو جیسے قدرت میں رم جاتے ہیں یہاں کی مشہور قویوں نے اپنی قویتاؤں میں یہاں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے عام جن کے مسئلوں کو بھی آواز دی یہ لوگ قریون بھاشا بولتے ہیں اور اپنی سسکرطی پر گرب کرتے ہیں مچھلی پالن یہاں مکھے ویم سائی ہے براوہ کے اندرونی علاقوں میں بھی قدرت کے حسین نظارے دیکھنے لائق ہے یہاں کی امارت اوپر اور رہن سین میں پردگالی 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 ساف نظر آتا ہے یہاں موسم نمی لیے ہوئے ہے اس گارن یہاں پیڑ پودھے بہت ہیں جو پورے سال ایک جیسی پرکرت چھٹا لیے ہوتے ہیں اس کی سندرت کو کویوں نے اپنی کویتاؤں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے سمدر کی لہروں سے ہوئی کٹاو نے چھوٹے چھوٹے پانی کے کن یہاں بنا دی ہے جو پرٹکوں میں خاصی لوگ پری ہے ایکو ٹوریزم کی آنے والے سیلانے یہاں پرکرت کو سہی جنے کی کلا سیکھتے ہیں یہاں چھوٹے 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 لیکن یہاں بھی ہے ایک سے بڑھ کر ایک درشنی اسٹھل یہاں ہونے والی سالانہ کارنیول کا رنگ دیکھتے ہی بنتا ہے ونڈ سرفنگ سی بات اور فشنگ یہاں کے پسندیدہ سپورٹس ہیں سی لانی سکوبا ڈائیو کے ذریعے یہاں سمدر کی گہرائیوں کا آنند لینا بلکل نہیں بھولتے سینٹ ایند داؤ یہ بہترین ٹورس پورٹ ان لوگوں کے آکرشن کا کیندر ہے جو پہاڑوں کے بیچ کچھ وقت گزارنے آتے ہیں اسے سیلف سسٹینڈ ویلیج یعنی آتمنیر بھر گاؤں بھی کہا جاتا ہے اتر کی طرف لبھاونے لینڈسکیپس ہیں دیودار اور یوکلپٹس کی درخ یہاں بڑی سنکھیاں میں دیکھتے ہیں ٹیڑے میڑے راستوں سے گزرتے ہوئے یہاں وقت کب گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بادیوں کی خوبصورتی زندگی کی تمام چنتاؤں سے کچھ دیر کے لیے آزاد کر دیتی ہے سیلانیوں کو یہاں پرکرتی کی ادبت رنگوں کی ساتھ ساتھ یہاں کے دھار میں کچھ سموں کا لطف اٹھانے کا موقع بھی ملتا ہے موسیقی موسیقی ساو نکولاو دوی ساو ونسٹ کی دکشن پووے میں موجود ہے ساو نکولاو یہاں پرے ٹھک روبرو ہوتی ہیں کیپ ویردے کے خاص رہنسین اور سنسکتی سے یہاں اپنی ویشک کائن کی واسطکلہ کے یادگار نمونے دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہی موجود ہے کیپ ویردے کا پہلا ہائر سیکنڈری سکول پورتو دا پرگیسہ جو پرتوگالی سامراج کے دوران بنے قلی تک پھیلا ہوا ہے دکشن کی اور ہے ترافل جہاں سی ریزورٹ ہے یہاں مچواروں کی بڑی آبادی رہتی ہے ٹونہ مچھلی یہاں بڑی ماترہ میں ملتی ہے سمدر تٹ پر موجود ریت میں ٹائٹینیوم اور آئیوڈین کی کنڈ موجود ہیں ظاہریں کئی بیماریوں سے پیڑت مریض بھی یہاں کر رخ کرتی ہیں یہاں دیوہاروں کی موجود مستی کا نظارہ بھی آپ لے سکتی ہیں اوچھے پہاڑوں سے اٹھ کھیلیاں کرتی ساغر کی لہری پریٹکوں کا مان موہ لیتی ہے ٹریکنگ یہاں خوب ہوتی ہے ماؤنٹ گوردے کو دیکھنا ایک الگ قسم کی انبوتی ہے ماؤنٹ گوردے کو دیکھنا موسیقا باوستان موسیقا 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 موسیقی یہ دوی ناریل اور کھجور کے پیڑوں سے گھرا ہوا ہے ساوری یہاں کی راجدھانی ہے ساوری اپنی واسطکلا کے لیے مشہور ہے یہاں کافی پرانی گرجہ گھر کے افشیش موجود ہیں اٹھاروی سڑی میں بنا مدر چرچ دیکھنے لائق ہے یہاں آنے والے ٹوریسٹ ووٹر سپورٹس میں اپنی خاص دلچسپی رکھتے ہیں موسیقی سی فوٹ یہاں کی خاصیت ہے انہیں انوکھی دھنگ سے پروزنے کا یہاں کی لوگوں کا سلیقہ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہاں موجود بیچز سیلانیوں کو بڑی سنکھیا میں آکرشت کرتی ہیں موسیقی سال سال دھوی نامک اتھپادن ہونے کی نادے اس کا نام بڑا سال پہلے لہانہ کے نام سے یہ جانا جاتا تھا نامک کے بڑے بڑے گڑھے نشانی کی طور پر آج بھی موجود ہیں ایک چھوٹی سی سرنگ دو علاقوں کو الگ کرتی ہے یہاں سے نامک دکشن افریقہ اور برازیل کو بیچا جاتا ہے ٹوریس دیسٹینیشن ہونے کی وجہ سے یہاں کئی بہتر ہی ہوتیلز بنیں جو یہاں کے ارثویبستہ میں اپنا یوگدان دی رہی ہیں یہاں پریٹن بڑا بیرسائی ہے یورپ سے بڑی سنکھیا میں ٹوریسٹ یہاں آتے ہیں نوٹیکل سپورٹس یعنی سمدری کھیلوں کی یہ یہ ایک بہترین جگہ ہے کئی انتراراشتری یہ کھیل پرتیوگتاؤں کا آیوجن بھی یہاں ہوتا ہے پردوشن جیسی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے سینٹر ماریا میں شلپکار سمدر سے ملنے والی زیب، کورل، شنگ اور پتھروں کو تراش کر بہت حسین چیزیں بناتے ہیں سال کی اترپوروی حصے میں موجود ہے ایک پراکرتک گھٹنا جو دیکھنے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ دی ہے پانی سے بھری بہت گہری گڑھے کا تال دوپہت بارے بجے کے آس پاس دیکھتا ہے جب سورج کی سیری کرن اس پر پڑتی ہے سیلانی اومی یہاں کی نائٹ لائف، گیت سنگی اور مرتکو لی کر خاص آکرشن بنا رہا ہے انڈو افریقہ سمٹ کی خاص پیشکش میں فلحال یہیں یہ سفر تھا پرشنی افریقہ کی بیہت حسین ٹورس دیسٹینیشن کیپ وردے کا جو چاروں طرف سے سمدر سے گھرا ہے ایسا دویب سمو جو دیکھنے میں کچھ ایسا لگتا ہے مانو موتیوں کی مالا سے کچھ موتی ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئے ہوں تو اگلی چھٹیوں میں کیپ وردے کی باشندوں کو رہے گا آپ کا انتصار فلحال اس سفر کو یہی دھامتے ہیں اجازت دیجئے نمسکار